بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سب تعریفیں سب خوبیاں اللہ تبارک و تعالی کو ہی ہیں جو پوری قائلات کا پالنہار ہے لاکھوں کروڑوں اور بوکھربوں درود و سلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ کی اہل بیت اتحار علیہ السلام کے لیے اور آپ کے جان نصار صحابہ اکرام علیہ مردوان کے لیے اللہ تعالی کی بے شمار انگلت رحمتیں اللہ تعالی کی نیک بندوں پر آمین سمع آمین پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کا جو روحانی درس ہے سبزادہ والا شان حضرت علامہ حافظ پیر محمد الرسولان رضا حنفی سیفی رزمی مجددی صاحب زیدہ مجدہو اور ان کے اور رفقہ اکرام کی اور دیگر لوگوں کی طرف سے بے شمار فطور اور احباب کی پرزور خواہش پر آج کا جو روحانی درس ہے اس کا موضوع موضوع سخن میں نے منتخب کیا ہے استغفار کے حوالے سے استغفار بہت سارے لوگ کرتے ہیں کئیوں کا قبول ہوتا ہے اور کئیوں کا نہیں ہوتا بے شمار لوگ اس طرح کی ہیں وہ کہتے ہیں جی فلاں نے بتایا فلاں نے بتایا ہم نے فلاں کا فلاں کتاب سے فلاں رسالے سے فلاں اس کا فائدہ کیوں نہیں ہوتا یہ جو چھپے ہوئے بہت سارے سوالات ہیں آپ کے اور بہت سارے لوگوں کے سوالات ہیں جو دلوں کے اندر ہیں ذینوں کے اندر ہیں سینوں کے اندر ہیں ان تمام سوالوں کا جواب آج کی ویڈیو میں ملحظہ فرمائیں ایک بندے کا نہیں سینکڑوں ہزاروں لوگوں کے سوال ہیں اور وہ سارے سوالات اس سے ملتے جلتے ہیں آج سب سے پہلی بات میں آپ کو بتاؤں گا استغفار کا فائدہ کیا ہے جس نے استغفار کیا اللہ رب العزت اس کے ہر غم کو اللہ تعالی ہر ایک پریشانی کو دور فرما دیتا ہے اور رزق کی اللہ تبارک و تعالی استغفار کرمے والے کے اوپر کشادگی فرما دیتا ہے ہر تنگ مقام سے زندگی کے کسی بورڈ پر آپ پس گئے ہیں زندگی کے کسی مقام پر آپ پس چکے ہیں اندھیری گلی میں چلے گئے ہیں کسی ایسی جگہ پر جہاں سے کسی طرف نکلنے کی کوئی ابدید نہیں کوئی راستہ نہیں تو پھر آپ استغفار کریں اللہ تبارک و تعالی اس اندھیر لگری سے نکلنے کا راستہ اللہ بنا دیتا ہے استغفار کرنے والے کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے رزق میں فراخی ہو جاتی ہے رزق کھول دیا جاتا ہے رزق اور دولت کے مال و ذر کے دروازے کھل جاتے ہیں بند تالے اللہ کھول دیتا ہے تنگیہ اللہ دور فرما دیتا ہے اور استغفار کرنے والے کو رب تعالی کی رضا اور خوشنوبی حاصل ہوتی ہے پریشانیہ اللہ دور کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی حالات کو اچھا فرما دیتا ہے مشکلات اللہ دور فرما دیتا ہے مشکلوں میں آسانیہ ہو جاتی ہے اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس کے عوال لامے میں استغفار کی کسرت ہو رشتے صحت اور مشکلے رشتوں میں محبتیں بڑھ جاتی ہیں تعلقات میں وقار بڑھ جاتا ہے صحت میں برکت ہو جاتی ہے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے اور مشکلوں میں آسانیہ ہو جاتی ہے استغفار کرنے کی وجہ سے جس کے نامہ عمال میں استغفار کسرت کے ساتھ موجود ہو اللہ تبارک و تعالی اس کی نسلوں کو خوشان فرما دیتا ہے وہ لوگ جو بے مراد ہوتے ہیں بدنصیب ہوتے ہیں اللہ ان کو بانصیب فرما دیتا ہے با مراد فرما دیتا ہے جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی وہ استغفار کو لازم پکڑے اللہ تبارک و تعالی استغفار کی برکت سے انہیں صاحب اولاد فرما دیتا ہے زمین کی پیداوار کم ہے سارے گھر والے اکٹھے ہو کر استغفار کریں دکان نہیں چلتی فیکٹری نہیں چلتی کارخانہ نہیں چلتا گھر والے سارے اکٹھے ہو کر استغفار کی کسرت کریں کسرت کریں کسرت کریں اللہ رب العزت فیکٹری کارخانہ زمین دارہ زرات باغات ہر ہر چیز میں فصلوں میں اللہ برکتے فرما دے زمین کی پیداوار کو اتنا بڑھا دیا جائے گا کہ انسان کے تصور سے زیادہ تنگ دستی کا شکار ہیں غربت کا شکار ہیں تو آپ استغفار کریں اللہ سبحانہ و تعالی استغفار کی برکت سے غربت دور فرما دے گا تنگ دستی اللہ ختم فرما دے گا گناہ زمین سے لے کر آسمان کچھوں رہے ہو آسمان تک پہنچ جائیں تو آپ استغفار کرو اللہ معافیات آف رما دے گا اللہ رب العزت معافیات آف رما دے گا غرض استغفار اس قدر فائدہ بخش ہے لیکن اس کو کرنے کا طریقہ کیا ہے کس طرح سے کرنا ہے اس کی برکات کیا ہے اللہ اکبر اس کی برکتیں بہت زیادہ ہیں بہت زیادہ برکتیں اس کی جو آپ چاہتے ہیں نا دل کی مراد پا لے تو پھر آپ استغفار کریں دل کی مراد پانا چاہتے ہیں لیکن استغفار جس طریقے سے آپ کو بتائیں گے اس طریقے سے آپ نے کرنی ہے استغفار پھر رب تعالیٰ کی کرم نوازییں آپ دیکھیں گے اپنے سر کی آنکھوں سے استغفار کرنے والا اللہ سے معافی کا طلبگار ہوتا ہے اور یہ اللہ سے رحم مانگنے کا ایک خاص عمل ہے یہ اپنے گناہوں کی معافی حاصل کرنے اور دنیاوی اور آخرت کی زندگی کو کامیاب اور بطر بنانے کا طریقہ اس کے ذریعے انسان اللہ کے سامنے اپنی کتائیوں اور غلطیوں کا اطراف کرتا ہے استغفار کا عمل انسان کے دل کو پاک کر دیتا ہے اللہ کریم کی بخشش کا راستہ بنا دیتا ہے ہم قدم قدم پر گناہ کرتے ہیں قدم قدم پر خطا کرتے ہیں لگے جاتے ہیں ابھی والدہ نے پوچھا کہ در جانے والدہ سے اتھی جا رہے ہیں میں آ رہے ہیں حالانکہ اتھے جہاں نہیں رہا جھوڑ ہو رہا تو یہ بھی گناہ ہے قدم قدم پر شیطان کے کانٹے بکھیرے ہوئے قدم قدم پر شیطان کی دکانیں کھلی ہوں آنکھ کھلتے ہی گناہوں کے متھے لگتے ہیں اللہ وکر استغفراللہ 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 یہ استغفراللہ دعائے نجات ہے بھئی اللہ کی بخشش کا راستہ بناتا ہے گناہوں کو معاف کرواتا ہے استغفراللہ دل کو سکون ملتا ہے استغفار سے اس کے ذریعے رب کی خوشدودی اللہ کی رضا ملتی ہے اور رزق میں اللہ بے پناہ برکتے فرما دیتا ہے استغفار کرنے سے توبہ کی راستے ہموار ہو جاتے ہیں یعنی استغفار کرنے والے سے شیطان بھاگتا ہے اگر آپ شیطان کو بھگانا چاہتے ہیں اپنے سے دور اس کو پھیکنا چاہتے ہیں تو استغفار کی کسرت کرے بہت سے گناہوں کے بعد دل کو مطمئن کرنے کے لیے جب دل گناہوں سے پریشان بیزار ہو جائے پریشان ہو جائے تو پھر دل کو اتبینان دینے کے لیے استغفار کرے استغفار کرنے سے انسانی زندگی کے اندر روحانیت کی طاقت بڑھتی ہے جب اندر سے گناہوں کا گاندی نہیں دھنا غلطیوں کا کتائیوں کا سغیر کبیر کا مخیال ہی نہیں دکھنا اندر گاند سے بھرا ہوا ہے اندر سے ہم لفظ نکال رہے ہیں یا اللہ مجھے کامیاب کرتے تو کیسے وہ لفظ ہمارا پاک صاف ہو کے نکلے گا تیرا دل تو ہے سنب آشنا تجھے کیا ملے گا نماز جب دل ہی ناشنا ہے تو پھر ملے گا کیا تو استغفار جب کریں گے استغفار کی تلوار چلائیں گے اندر سے سارے گناہ دھول جائیں گے ظاہر و باطن کے گناہ دھول جائیں گے جب اللہ سے توبہ کریں گے معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنے والے کی یاد رکھنا روحانیت تو بڑھتی ہے اس کی عمر بھی بڑھتی ہے زندگی بھی بڑھتی ہے اور انسان اللہ کے زیادہ سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے اللہ کا پیارہ بن جاتا ہے استغفار کسی کی عادت اور کسی کی اخلاق کو بہتر بناتا ہے ایک اچھا انسان اور اچھا مسلمان بننے میں مدد ملتی ہے استغفار سمادھی تعلقات کو بہتر بناتا ہے استغفار انسان کی بڑھتی ہوئی نرازتی کو کم کرتا ہے آخرت میں بھی فائدے دنیا میں بھی فائدے قبر میں بھی فائدے حشر میں بھی فائدے دولوں جہاں میں ہر چیز اللہ آسان فرما دیتا ہے جو بندہ استغفار کرتا ہے استغفار کرنے سے اللہ رب العزت کی طرف سے نعمتوں میں وہ برکتیں ملتی ہیں جو بندے نے سوچی بھی نہیں اللہ اکبر ایسی کرم نوازی استغفار کی توفیق تمہارے کامیاب زندگی گزارنے کی پہلی نشانی ہے اب کریں کیسے اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سچے دل سے بیٹھے اور کم از کم کم از کم اتنا یقین ہو کہ میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے اس کی نگاہ کرم ہے مجھ پر وہ میرا معبود ہے میں اس کا بندہ ہوں وہ میرا خالق ہے میں اس کی مخلوق ہوں اور پھر یقین محکم کے ساتھ یقین عاظم کے ساتھ اپنے تمام گناہوں کو یاد کر کے آنکھوں کو بند کریں اور پھر پڑھنا شروع کر دیں اللہ تعالیٰ سے اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ زَمْبٍ وَعْتُوبُ عِلَئِ اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ زَمْبٍ وَعْتُوبُ عِلَئِ سورہ نوہ کی اندر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس تغفار کرنے والوں کے گناہ ماف ہو جاتی ہے بارش ہوتی ہے رب کی رحمت کی اولاد رصیب ہوتی ہے مال ملتا ہے دولت ملتی ہے باغات ملتے ہیں نیرے جاری ہو جاتی ہیں خوشحالی والی زندگی نصیب ہو جاتی ہے سورہ توبہ کے اندر سورہ نوہ کے اندر اللہ خوط برد سورہ حود کے اندر اور پھر حادیث مبارکہ کے اندر نیرے جاری ہو جاتی ہے خوشحالی والی زندگی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے طاقت اور قوت ملتی ہے مبارک باد ہے اس انسان کے لیے جس کے نامہ اعمال میں استغفار زیادہ سے زیادہ ہوگا قصرت کے ساتھ ہوگا ابن ماجہ شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے جو پبندی سے استغفار کرے گا اللہ اسے ہر غم ہر پریشانی ہر تکلیف سے اللہ نجات عطا فرمائے گا اور ہر تنگی سے اللہ نکلنے کے لیے اس کے لیے راستے بنا دے گا سبیل بنا دے گا اور ایسی جگہ سے میرا پروردگار استغفار کرنے والے کو رزق عطا فرماتا ہے جہاں سسے وحم و گبال بھی نہ ہوگا اللہ اکبر اللہ اکبر استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم اللہ العظیم لا الہ الا ہوا الحی القیوم وعدوب ہوئی نہیں یہ استغفار بھی ہے دعا نجات بھی ہے پریشانیوں سے دکھوں سے مسیبتوں سے مشکلوں سے نکلنے کے لیے یہ دعا نجات ہے دعا نجات ہے دعا نجات ہے اللہ اکبر اللہ پاک ساری کائنات کا فالق ہے مالک ہے رازق ہے اس نے تمام عالم کو تخلیق فرمایا پوری کائنات کو تخلیق فرمانے والا اللہ انسان کو اللہ پاک کرنے کی جب توفیق عطا فرماتا ہے تو وہ انسان استغفار کرنا شروع کر دیتا ہے انسان کو اللہ پاک لے تصرف کی قوت مکشی ہے انسان اپنے افعال و عمال کا عطائی مالک ہے انسان کو اللہ پاک لے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور اب تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حبید میں فرمایا وَمَا خَلَقُ الْجِنَّ وَالْعِنْسَ إِلَّا لِيَعْمُدِينَ حَوْلِ جِلَّات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے انسان سے اپنی افعال و عمال اور عبادت میں اگر غلطی اور خطا ہو جائے تو اللہ پاک نے استغفار کا راستہ اپنے بندے کے لیے رکھا ہے جس سے بندہ اپنی خطا اور غلطیوں کا ازالہ کر کے اللہ کے قرب پا سکتا ہے اور اس کی بے شمار اللہ نے برکتے رکھی ہیں فمائد رکھے ہیں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی سورہ حود میں ارشاد فرماتا ہے وَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ سُبْمَ تُوبُوا إِلَيْهِ ترچبہ کر ظُلِمَاد اور اپنے پروردگار سے معافی چاہو پھر اس کی طرف رجوع لاؤ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اللہ کی طرف پلٹو اللہ کی طرف رجوع کرو اور اللہ تعالی سے بخشش مانگو میں دن میں سو مرتبہ اللہ تعالی سے بخشش مانگا ہوں اب دیکھیں وہ محبوب نبی جو معصوم ہیں بلکہ سوہ لاکھ انبیاء کرام علیہ السلام تمام کے تمام سوہ لاکھ کم و بیش تمام کے تمام معصوم ہیں انبیاء ہوتے ہی معصوم ہیں میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید المعصومین ہیں تمام معصوموں کے سردار ہیں وہ اگر سو مرتبہ استغفار اور روزانہ کریں تو پھر ہمیں کتنی بار کرنی چاہیے ہم آجز گناہ گار اللہ جن جیسا جن کی مثل اور مثال سوہ لاکھ انبیاء کرام علیہ السلام میں بھی نہیں جن کے صحابہ کی شان یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری صحابی جس نے ادھر کلمہ پڑھا حالت ایمان میں آیا اور ساتھ ہی وصال ہو گیا کوئی نواز نہیں پڑی کوئی روزانہ نہیں رکھا کوئی صدقہ زکاة نہیں کیا وصال ہو گیا اس سے صحابی جیسے بھی پوری کائنات کے مومن اکتھے کر لیے جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی کے برابر نہیں بن سکتے اور تمام صحابہ ایک نبی جیسے نہیں بن سکتے ایک نبی کی شان اور مقام کو نہیں پہن سکتے اور وہ کل کائنات اکتھی ہو جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثل اور مثال کوئی نہیں وہ محبوب جس کی خاطر اللہ نے کائنات کو تفلیق فرمایا فرمایا لولا کلمہ خلق کل کونین پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو کائنات کی کوئی چیز نہ ہوتا وہ محبوب سو مرتبہ استغفار کریں تو پھر بندے سوچنا چاہیے ہمیں کتنی مرتبہ استغفار کرنا چاہیے اللہ پہتر حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا کوئی شخص جنگل میں جنگل میں اپنا اونٹ گم کر دے اور پھر اس کو اچانک سے پا لے تو جتنی جلدی وہ بندہ خوش ہوتا ہے جتنا زیادہ خوش ہوتا ہے اللہ تبارک وآلہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو بندہ استغفار کرتا ہے ایمان سے بتائیے اگر اللہ بندے پر راضی ہو گیا اللہ خوش ہو گیا تو اللہ کے خزانے بھرے پڑے اور اب تعالیٰ نے کس کو دے لیں اپنے بندوں کو دے لیں فرشتوں کو تو خزانے چاہیے نہیں جانوروں کو تو چاہیے نہیں چرینڈ پرینڈ کو چاہیے نہیں حیوانات، نباتات، جماعتات، حشرات کو چاہیے نہیں یہ ساری دولت کے خزانے، سونا، چاندی یہ جناب سبزیاں، ناج، فروط کائنات کی ہر ہر خوشی اللہ نے کس کے لیے رکھی انسان کے لیے اللہ اکبر انسان اگر استغفار کرتا ہے اللہ اپنے بندے پر اتنا راضی ہو جاتا آئیے میں تاجدارِ صداقت حضرت سیدنا ابو بکر سندی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ایک روایت آپ کو سناؤ آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سنا جو شخص گناہ کرے پھر اٹھ کر وضو کرے جس سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا وہ اٹھے اور وضو کرے یہ تاجدارِ صداقت کی روایت ہے وہ شخص اٹھے اور وضو کرے نماز پڑے پھر اللہ سے استغفار کرے اللہ تبارک وطالہ اس کی بخشش فرمات اور حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو یہ بات محبوب ہے کہ اس کے اسے عبال نامے سے وہ خوش ہو جائے جب اس کو عبال نامہ ملے تو وہ خوش ہو جائے تو وہ کسرت کے ساتھ استغفار کیا حضرتِ سیدنا عبوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک اور روایت ہے فرماتے ہیں میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا حضور پر نور شافعی عمل مشہور سرکارِ نوجہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پاک کی قسم میں اللہ سے معافی اور بخش چاہتا ہوں اور اس کی طرف رجوع کرتا ہوں دن میں ستر بار سے بھی زیادہ میں اللہ تبارک وآلہ کی طرف رجوع کرتا ہوں یعنی استغفار کرتا ہوں اور استغفار ایک ایسی نعمت ہے ایسی نعمت ہے جو اللہ پاک کی طرف سے ایک عظیم اینام ہے جو بندہ جو بندی استغفار کرتے ہیں استغفار کرتے ہیں وہ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک وآلہ نے ان کو نعمت سے مالا مال کیا ہے اور یہ اللہ کا خاص ان کے اوپر اینام ہے اللہ پاک اس سے مصیبت اور پریشادیوں کو دور فرما دیتا ہے اللہ رب العزت اس پر راضی ہو جاتا ہے جو بندہ استغفار کرتا ہے کیا کرتا ہے استغفار استغفار کرتا ہے اللہ رب العزت اس پر راضی ہو جاتا ہے اب استغفار دو دعائیں میں نے آپ کے سامنے رکھتے ہیں استغفر اللہ ربی مِن کلِّ زبِّم وَاتُوبُ إِلَيْهِ اور دوسری استغفر اللہ العزیم اللہی لا الہ الا ہوا الحی القیوم وَاتُوبُ إِلَيْهِ یہ دونوں دعائیں آپ سکرین پر ملحظہ فرما دیں اور اگر کسی کو دونوں پر بھی نہیں آتی تو کم از کم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ کی کسرت کر تیرے استغفر اللہ یا اللہ مجھے بخش دے یا اللہ مجھے بخش دے میں آپ سے حلفر یہ بات پوچھتا ہوں کہ بتائیے جس کو اللہ بخش دے جس کو اللہ معاف فرما دے جس پر اللہ راضی ہو جائے ایمانداری سے بتائیے پھر اس کو رب کی نعمتوں سے کسی شیکی کو کمی رہے گا یقیناً کمی نہیں رہے گا تو آئیے آج سے ہی استغفار کی تصویح کو لازم کر لیں استغفار کسرت کے ساتھ پڑھیں اللہ تبارک و تعالی کی رضا پائے دولت بے حساب پائے خوشیہ بے حساب پائے اللہ تبارک و تعالی کی رضا پائے اللہ کی خوشدودی پائے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے گا اور تگلیوں سے نکلنے کا راستہ ہے دولت حاصل کرنے کا راستہ ہے رزق کی فراخی پانے کا راستہ ہے رزق کی کشائش کا راستہ ہے اور بے اولادی سے نجات کا راستہ ہے مصیبتوں سے نجات کا راستہ ہے تنگ دستیوں سے نجات کا راستہ ہے استغفار کامیابی کا راستہ ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں فارورڈ کریں لائک کریں کومنٹ کریں اور ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا